مہنگائی غریب کے سینے پر مونگ دلنے لگی دالے چنے دو ہفتے میں ڈیڑھ سو روپے فی کلو تک مہنگے کالے چنے دو سو پچاس سے چار سو روپے کلو تک جا پہنچے دال چنہ دو سو تیس سے تین سو اتی روپے کلو میں بکنے لگی چکن اور سبزی غریب کی پہنچ سے پہلے ہی باہر ہو چکی اب دال روٹی بھی مشکل تر ہو گئی آٹے کی چکی میں گندم کے ساتھ غریب بھی پیچھنے لگا چکی کا آٹا مزید دس روپے فی کلو مہنگا فیصل آباد میں چکی آٹے کی سینچری مکمل اوپن مارکیٹ میں گندم کے بھاؤ تیز چکی مالکان نے آٹا مہنگا ہونے کی وجہ گندم کے بھڑتے بھاؤ کو قرار دیا آرتیوں اور زخیراندوزوں کی چاندی اٹھائیس سو پچاس روپے والی گندم باتیس سو پچاس روپے فی مند تک بڑھا دی چکی مالکان نے آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا مارکیٹ میں گندم کی پرائزز بڑھ رہی ہیں باتیس سو سے لے کر ساڑھے باتیس سو روپے گندم کا ریٹ ہے اس لیے مجبورن ہمیں آٹے کی قیمت بڑھانی پڑھ رہی ہے ہم نے نبے سے سو روپے کلو فی کیو ایجی آٹا کر دیا اگر مسلسل قیمتیں پڑھتے رہیں تو آٹا اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا غریب کے لیے موٹر سائیکل کی سواری بھی خواب بننے لگی موٹر بائکس ہی نہیں سپیر پارٹ کی قیمت بھی پچاس فیصد تک بڑھ گئی ٹائل، ٹینکی، سائلنسر، ہیڈ لائٹ سے لے کر بریک لیدر تک ہر چیز مہنگی دکاندار کہتے ہیں مہنگے سپیر پارٹ سے ہمارا کاروبارٹ ٹھپ کر دیا مہنگائی کے توفان میں مینی گوڈز ٹرانسپورٹر بھی لینے آگئے غریب عوام کا امتحان بے جا جرمانے اور چالانوں سے تنگ مینی گوڈز ٹرانسپورٹرز فیصل آباد کی پیہ جام ہرٹال ٹرانسپورٹرز کا غیر موینہ مدت تک ہرٹال جاری رکھنے کا اعلان ہرٹالی کیمپ بھی لگا دیئے ٹرانسپورٹر کہتے ہیں ایکسل لوڈ کے بہانے پر موٹر سائکل موٹر وے پولیس بھاری جرمانے کرتی ہے پیٹرولنگ پولیس کے ساتھ ٹریفک وارڈن الگ سے چلان کر دیتے ہیں سیکیٹری آر ٹی اے کی جانب سے روٹس پرمیٹ وقت پر جاری نہ کرنے کا بھی شکوا ایکسل لوڈ میں کمی اور بھاری جرمانوں کا تنازہ شنیوٹ میں بھی میری گرس کا پھئیہ جام ٹرانسپورٹر پھٹ پڑے کہا اتنی کمائی نہیں جتنے جرمانے ہو جاتے ہیں ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس ہمارے ناحق چلان کر دی ہے ٹرانسپورٹر کی جانب سے مطالبات کی مندوری تک ہرٹال جاری رکھنے کا اعلان ٹرانسپورٹر کی غیر موینہ ہرٹال سے اجناس سبزیوں کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ٹرانسپورٹر کا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کل سے سڑکیں بند کرنے کا اعلان ایکسل لوڈ میں کمی اور ظالمانہ جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹر کی دہائیاں بولے گاڑی موٹر وے پر لے جانی ہے تو دس سے بیس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے جونسی گاڑی موٹر وے پہ انہوں ہوتی ہے نا تھوڑا سا ویٹ بھی زیادہ ہونا چھے ساڑھے ساڑھے ویٹ پاس ہے تو جب تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہونا تو یہ دس ہزار پانچ سو روپے کا چلان کر دیتے ہیں ہمارے ٹوبا ٹیکسن نا لوڈ کر کے گاڑی فیکٹر سے باہر نکالتے ہیں ہمارا ویٹ پورا ہوتا ہے جب ہم موٹر وے پین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو دو تین سو روپے لیتے ہیں وہ گاڑی کو نہ موٹر وے چڑھا دیتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے گاڑی بند کر دی آپ کی بیس ہزار پی جرمانہ کرنا آپ کے پرچہ دے دینا ہے ہم پورا من احتجاج کر رہے ہیں آج بلکل کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی راستے نہیں بند کر رہے ہیں ٹیک ہے شام کے ٹیم ان کا ٹیم ہے مغربین تک اگر انہوں نے ہمارے مطالبے مان لیے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم پھر کل کو نہ روڈ بند کریں گے جھنگ کے مینی مددہ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کا اعلان کر دیا شہر کے بیشتر ٹرانسپورٹرز احتجاج میں شامل کہتے ہیں بیجا بھاری چلان سے جان چھڑائی جائے کسان کارڈ چلا یا نہیں ماجرہ کیا حکومت نے سمجھایا ہی نہیں جھنگ اور شورکورٹ میں کارڈ ایکٹیو ہو گئے فیصل آباد میں تاحال کسان پیسے آنے کے منتظر کسان کارڈ غیل فال ہونے سے بیچ اور وردویات خریدنا کارسکاروں کے لیے ممکن نہ رہا فیصل آباد ایوان سنس و تجارت بھی کسانوں کی حمایت میں آ گیا شاہد ممتاز باجوا کہتے ہیں اگر تاخیر ہوتی ہے تو گندم کی بوائی متاثر ہوگی جس سے پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے کسانوں کے لیے پریشانی یہ ہے کہ ابھی ان کو خاد اور بیج کے لیے پیسے چاہیے تو جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بیج بھی مہنگا ہو جائے گا اور دوائییں بھی مہنگی ہو جائیں گی خاص طور پر جو ڈی ای پی ہے وہ آپ دیکھیں جب دسمبر آئے گا تو کم از کم آج کے ریٹ کے اس کی نسبت دو ہزار پر فی بوری جو اضافہ ہو جائے گا تو وہ میرا مطالبہ ہے پنجاب حکومت سے کہ ایک کارڈ جو آپ نے دے دی ہیں ان کو فیل فور جو ہے وہ ایکٹیو کریں کسانوں کے لیے ایک اور سکیم کا آگاز کھیتوں کو سراب کرنے کا جدید نظام گریپ ایرگیشن سسٹم کے لیے حکومت کا پچھتر فیصد سبسدی دینے کا پروگرام کسانوں کو پچھت پیسد فیصد شیئر کی ساتھ دریالات دیے چاہیں گے کسانوں کو ٹیوب ویل پر سولر سسٹم بھی ملے گا بلوں کے ایک ساتھ کیا بند ہوئی مہنگائی میں پیسے شہریوں کی بطی بھی گل ہونے لگی ایک ساتھ نہ ہونے پر روزانہ ہزاروں فیس کو تارفین کے کریکشن کٹنے لگے وی کنیکشن ریپورٹ میں ریکارڈ اضافہ فیس کو نے پی آئی ٹی سی کو آگا کر دیا وزیرا لگا دیلیت پر صحیح سہولیات فراہمی کا خواب نشات آباد کے الحمدھ ہسپتال میں سپیشلسٹ ڈاکٹر نہ اکسرے مشین جنرل سرجری تک کی سہولت موجود نہیں رات میں ایمرجنسی میں ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا پچاس بیٹس کے ہسپتال میں کسی کلینک جیسی سہولیات میسر نہیں سپیشل آبار ڈیوین میں فیضائی علوگی بیماریوں کا سبب بننے لگی فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا سیاہ دھوان بھٹے اور دھوان چھوڑتی گاڑیوں نے فیضائی محول کو خطرناک حد تک مزرے صحت بنا دیا چنیور شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس 191 پوائنٹس تک جا پہنچا سنتی شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس بھی 188 ریکارڈ صوبہ ٹیکسنگ میں 184 اور جھنگ شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس 180 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا فیضائی علوجی سے جھنگ کے باسی ٹی بی کے مرز میں مبتلا ہونے لگے ٹی بی کلینک پر روزانہ نوے سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے ڈاکٹر ارتضاء شاہ کہتے ہیں کہ ٹی بی کے مریض ماسک کا استعمال یقینی بنائیں ماہرین نے ٹی بی کی بڑی وجہ فیضائی میں زہر دھولتی فیکٹریوں اور دھوان چھوڑتی گاڑیوں کو قرار دیا چنیوٹ کے سرکاری دفاتر میں سٹاف اور افسران کا بھران ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائنانس اے سی ایچ آر سمیت درجنوں سیٹے خالی بلدیاتی نظام بھی موجود نہیں بلدیاتی افسران بھی تینات نہیں سائلین کے کام مسلسل التوا کا شکار ہونے لگے جھنگ میں نئے تینات ہونے والے ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر نے کلمدان سنبھا لیا محمد امیر کے تبادلے کے بعد علی اکبر کو ڈیپٹی کمیشنر تائینات کر دیا گیا محمد امیر گزشتہ شرب ڈی سی کے عوضے سے سبق دوش ہوئے انڈسٹریل ایسسٹن سرکل ریجسٹرار محکمہ کوپریٹیو ہاؤسنگ حکام کی ادم توجہ پیسرابار ڈیویجن کی 249 انڈسٹریل کوپریٹیو ہاؤسنگ ایر فال ایفٹی اے نے فرائض کی تکمیل کو توہین سمجھ لیا عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ پر حفاظتی دیوار نہ بنائی دیوار کے نام پر ایک فٹ اونچے روڈ نشب کر کے جان چھڑا لی انڈسٹریلنگ برانچ کی روایتی ناہلی تین انسانی زندگیاں نگل گئی پیسرابار ڈیویجن بھر میں انڈر میڈیر سیکنڈ یئر کے دوسرے سالانہ اور سپلیمنٹری امدہانات مارننگ شفٹ میں پاکستان سٹڈیز کا پیپر ہوا ایبننگ شفٹ میں ایڈیوکیشن کا پیپر لیا جا رہا ہے امدہانی مراکز کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات لڑکیوں کو محفوظ تعلیمی محول پراہمی محکمہ ہائر ایڈیوکیشن نے یونیورسٹیز کالوجیز ہوسٹل سربراہان کو مراصلہ جاری کر دیا اداروں میں خواتین عملے کی تقری سی سی ٹی وی کیمروں کی نصف تنصیب کا حکم کیمرہ ریکارڈنگ کمس کم تیس دن تک محفوظ رکھنے کی ہدایت ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان کو جرئی یونیورسٹی فیصل آباد کی انیس اکٹوبر کو ہونے والی سینڈیکیٹ میٹنگ پر تحفظات جرئی یونیورسٹی کی آخری سینڈیکیٹ کے میٹنگ منٹس پر ایچی سی کا فیڈبیک لیے بغیر میٹنگ کنڈکٹ کرنے کا اعتراض اور کبھی کڑاہی ویریانی نہاری پکائے تو کبھی چائنی کھانے اور رشیان سیلڈ بنائے دسترخوان کو مزے مزے کے کھانوں سے سجانے والے شیف کا آج عالمی دن فیصل آباد کالیج آف ٹوریزم اینڈ ہوتل منیجمنٹ میں شیف دے تقریب طلبہ میں کوکنگ مقابلے موسیقی